آپ کو سانسک چننے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا بھی چناؤ کرنا ہے کہ دلی کی گتی پر پر گوڑھے کی پوجا کرنے والے لوگ بیٹھیں گے یا گاندھا کی پوجا کرنے والے لوگ بیٹھیں گے یہاں تمام مذہبوں کے لوگ بیٹھے ہیں تمام بھروں کے لوگ بیٹھے ہیں الگ الگ دینی کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں اشوک صاحب نے تمہیں ایک شیر کہا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے تراغو میں نہ بولا جائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی پر مجھ کو ہندو یا خلقان نہ سنسا جائے میں شیر پہ کھلتا رہا جب تک میں ڈاکٹر سنجھے سنگھ سے ملتا رہا مجھے ایسا لگتا رہا کہ یہ شیر لکھر سنجھ سنسان کے لئے کہنے کے لئے وہ ایک راج پریوار کے رفعہ ہیں کہنے کے لئے وہ مہاراج ہیں لیکن جب جب ان سے باٹشی تھی جب جب میرا ان سے سماد ہوا تو وہ جنہیں کہ ایک شخصے جو عوضی میں بات کرتا ہے ایک شخصے جو عام زبان میں بات کرتا ہے جو بات کرتے لئے یہ بھیت خطن کر دیتا ہے کہ کون راجہ ہے کون قضاء ہے کون رنک ہے جو اس دیش کی جمہوریت میں یقین رکھتا ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس دیش کا سمدھان یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں جو اس سوچ کو لے کر آبے بڑھتا ہو جسے پانچ سال آپ نے بڑھتا ہے جسے جانا ہے جسے پہچانا ہے لیکن نفرتوں کی ایک ایسی آنڈھی چلی 2014 میں کہ آپ کا دماغ بہٹا اور آپ نے ایک آیاتک نیتا کو اپنا سامسط چلی لیا ہو جاتی ہے غلقیاں آپ سے بھی ہوئی ہمارے ذریعے والوں سے بھی ہوئی تھی پورے مہم بسے ہوئی تھی لیکن ان غلق لوگوں کو صدھارنے کا دن آیا تو آپ کے سامسط مہدر کو آپ سے کئی سو کلومیٹر دور پیلی بھی چلے گئے لیکن ماتا جی آ گیا اور آپ کے ہی انہوں نے دھنکیاں دیں آپ کو کہ اگر آپ انہیں اوٹ دن دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا آپ اندازہ رگائیے کہ بنا سامسط بنے یہ تھیور ہے تو سامسط بن نہیں تو کیا ہوگا آپ کے سامنے تین کے نیڑیج ہیں ایک بھاجپا سے مینکہ غادی بھی ہیں اور کئی کمور روپے فرچکر کے ٹکٹ لائے ہیں گرد بندر کے بھی ایک اتیاشی آپ کے سامنے آج میں آپ کے بیچ کھڑا ہو کر کہ آپ سب تھوڑی سے گفتو کو اس بات پر کر رہا ہوں کہ اسلام دن مالوں اس کے اطلاف میں اس کے آس پاس کے دلوک ہے یہ لگائی لکنوں میں سرکار بنانے کی نہیں ہے آپ بہت سنجید کی سے میری بات اکنیئے گا میں جانتا ہوں کہ یہ وہ سرزمین ہے جو کسی بھی سیاسی ماحول کو بناتی ہے بگاڑتی ہے خراب کرتی ہے اچھا کرتی ہے یہاں سے جو ضرورہ ہوتا ہے وہ آفتاب ہوتا ہے میں جانتا ہوں نہیں سیئے خاص طور سے آپ سے گفتگو کرنے آیا میں سلطان کو شہر کرنے کے جنسدہ لگا سکتا تھا نہ کہہ سکتا تھا کہ وہاں پروگرام کریے لیکن جب اس سے لیے کہا کہ آپ کو سلطان درانہ ہے تو میں نے کہا ایک بڑی جنسدہ رکھیے اور اسلام جنگے رکھیے کیونکہ وہاں سے جو اٹھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ پورے راقے میں وہاں چلاتی ہے پورے راقے میں لوگوں کو بیدار کرتی ہے سمجھاتی ہے اس دن میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں میں نیتا نہیں ہوں حالانکہ میں جو زبا کا چڑھاؤ لگتی آیا ہوں تو آپ مجھے نیتا مان سکتے ہیں لیکن میں آپ کے بیچ میں نیتا نہیں بلکہ بیٹا بڑھ کے کھڑا ہوں بھائی بلکے کھڑا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو بیدار کرنے کے لئے کہ میرے اپنوں میرے بڑوں یہ لڑائی لطنوں میں سرکار بنانے کی نہیں ہے ورنہ آپ جو فیصلہ کرتے کرتے مشاہد اتنا پسینہ کھاں конечно لڑائی لطنوں میں سرطار بنانے کی ہے اللڑائی لاپسوں میں سرتار بنانے کی لڑائی ہی نہیں ہے یہ یہ لڑائی اس وچاتڈھارہ کا خلاف ہے جو اس ڈیش کو سجانے ایک ساورجیں اور اس ڈیش کو ایک خودصورت روب دینے والے پنڈت مہلو کو براہ کھلا بلا کہتی ہے اس وچاتڈھارہ zostaς خلاف کی لڑائی نہیں ہے ایک ایسی وچاتڈھارہ نہیں ہے جو اپنی ہر قلقی کا الزام پنڈت مہلو کو دیتی ہے ایسے پنجت مہرو جنہوں نے بکھرے ہوئے ہندوستان کو سمیٹ کر کے خوبصورت عارت بنایا ان کو بھلا بھلا کرنے والی بچار بھارا جو اس دیش کی سلطہ پر قابل ہے اس کے خلاف ایک لڑائی ہے اور جسے انہی کے خاندان کا چشم و چلاف لڑ رہا ہے پچھلے پانچ سال میں اگر نرید موڈی کے سلاح کسی شخص نے سیاسی شخص نے پورے ہندوستان میں سب سے بلند آواز کے ساتھ اپنی لڑائی کو آگے پڑھایا ہے تو اس شخص کے نام صرف اور صرف راہ اللہ بھی ہے میں پھولی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج میں کانگریس پارٹی کا صدست ہوں میں کانگریس پارٹی سے لوگ سبا کا چنان لڑ چکا ہوں لیکن سیاست میں آئے میں مجھے مہینہ بھروا ہے اس سے پہلے جب میں کسی پارٹی کا صدست نہیں تھا تک کہ میں مائک پکھڑا ہوں کہ یہ بات کہتا تھا کہ اس لیش میں ایک طرف ایک شخص ہے جو دس لاکھ مپیر اپنے آپ کو چوکیلار بتاتا ہے فقیر بتاتا ہے اور ایک طرف دو شخص ہے جو یہ بڑے خاندان کی گراست سمان لے کے باوجود فقیرانہ طبیعت کی امانک ہے میں پارہاں ملا ہوں کابنجی سے اور ان کی سوچ اور ان کی جو کلیر ہی لیٹ ہے ان کا نرنگی موڈی اور سامپردائی کاکپورگر کلا اس نے مجھ جیسے شائر کو بھی مجبور کیا کہ میں کاؤں گریس کے ساتھ کھڑا ہوں میرے لیے آسان تھا کہ میں اترخدیش کے کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا میرے لیے آسان تھا میرے لیے آفر بھی بڑے تھے لیکن اگر میں کھڑا ہوں کاؤں گریس کے ساتھ تو میرے کھڑے ہڑے کا بھقصت سمجھنا پڑے گا اگر میں آج اپنا پسینہ بہا کر کہ اور کھڑا ہوں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ نیا کانے کی چاہت میں پرانا چھوچ جاتا ہے تجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روچ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پھسینہ چھوچ جاتا ہے مگر آگے آپ پڑھا ہوں تو آپ کو یہ مقصد سمجھنا پڑے گا میں نے کہا کہ یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے کچھ لوگ آئیں گے آپ کو برگلانے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آپ کو بہکانے کے لیے آپ کو بتائے جائے گا کہ نیسا آپ گڑھ بڑھن کے پاس تو سمجھ کرنڈ ہے گڑھ بڑھن کے پاس تو یہ ہے گڑھ بڑھن کے پاس تو اتنے عورتوں کی پوٹھلی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتائے جائے کہ گڑھ بڑھن کا جو پتیاشی ہے وہ آیات کم سے کیا گیا ہے اس کی وراثت کیا ہے کل کر گرم گاندی جو آپ کے سان سکتے دو ان کے پتید ہی ہوا کہتے گڑھ بڑھن کے پتیاشی اور آج جو گڑھ بڑھن کے پتیاشی ہیں اور بھڑھ بڑھن کے پتیاشی ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ جو راجنیتی گڑھ بڑھ بڑھنا ہے اس سے آپ کو اُبرنا کیسے ہے میری نئی نسلوں میرے بھدرگوں میں نے آپ کی پیشانی کی چھڑیوں میں جو درب لیکھا ہے اور سے پھر سے دس ساتھ میں اپنے آنسوں کے ساتھ نزل بنا کے پوری دنیا میں گایا ہے میں آپ کی آواز بن کے بولتا رہا ہوں اگر آپ میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے پھر ہونے کا جو مقصد ہے اسے آپ میں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میں اگر آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کسی کے لئے کھڑا ہوں تو آپ کو میرا دامن جو ہے وہ خالی نہیں پھیجنا پڑے گا آپ کو اس دامن میں اپنے دعائیں کی دالنی پڑے گی اپنی محبت کی دالنی پڑے گی شاید اسی بنیاد تو میں آپ کے بیچ آیا ہو میں چانتا ہوں جب پانچ سال یہ آپ کے سانسد رہے تو کچھے خورتی سے انہوں نے آپ کے علاقے کے لئے کام کیا میں وہ کام نہیں کروا ہوں گا میں یہ آپ سے بلکل نہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو جتنے افلائیو پر بنے وہ صرف جب سنجھے سنسد صاحب کی دین ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے کتنے داؤں میں بھیجنی پہنچی میں یہ سب بلکل نہیں بتاؤں گا کیا آپ بلا گروپ لوگیں آپ جانتے ہیں میں تو بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ جو لڑائی ہے درستہ وہ ایک لوگ توہاں کہ سانسد چننے کی لڑائی نہیں ہے آپ اسے صرف ایک لوگ سوہاں کا سانسد چننے کے لئے لڑائی سمجھ کر کے بارہ مائی کو اوٹ ڈالنے مجھ جائیے گا آپ جو اپنے گھروں سے صبح نکلیے گا تو یہ سوچ کے جائیے گا کہ بارہ مائی کو درستہ آپ اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کو بنانے کی لڑائی لڑائی جانے جا رہے ہیں دلی کی کھنٹی پر بیٹھ آبائی شخص ہے جہنستان کے مستقبل کو برباد کر دینا چاہتا ہے آپ کے آنے والی نسلوں کے حصے میں لہو بہاں مندر چھوڑ دینا چاہتا ہے درستہ وہ اس کو جدی سے ہٹانے کی لڑائی لڑائی جانے کا چاہتا ہے یہ میں اس لئے آپ کے بیچ کھڑا ہوں میں اس لئے آپ کے بیچ کھڑا ہو کر کہ آپ کو سمجھانے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے جیسا شاعر کھڑا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریان میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریان میں اتر کر ساہی کے کھڑے ہو کے میں سازج نہیں کرتا وہ جس سے پسینے کی بہے گائے نہ مجھ کو وہ خود میرے جسم میں گردش نہیں کرتا لہروں سے ہم بڑا ہوں کیونکہ میں اپنے ذمہ داری سمجھنا ہوں کہ آنے والے دس پندرہ بیس سال پار جب میری نئی دیڑھی مجھ سے پوچھے کہ جب ایک تانہ شاہ پورے ملک کو برباد کر رہا تھا پورے ملک کے ساما کی تانے بانے کو خوبصورت گھنگا جملی تحزید کے تانے بانے کو برباد کر رہا تھا اس سمجھ میں اگران تم کیا کر رہے تھے اس سمجھ میری پل کے جھوکی نہ ہو میں اپنی نسلوں سے بتا سکوں کہ ہاں جب وہ تانہ شاہ اس گھنگا جملی تحزید کے برباد کر رہا تھا تب میں نہ گھرا تھا نہ میں جھکا تھا نہ میں جھکا تھا میں گھرا تھا ایسے لوگوں کے سلاح اپنی زندگاریوں سے بستے گئے میں گھرا تھا ایسے لوگوں کے سلاح کیونکہ میرا زمین زندہ تھا میں اپنے زمین کی بنیاد کے باقے ہاں کھڑا ہوں میں دیسی سے تقریباً آٹھوں کلومیکل کا سفر کر کے اگر آپ کے بیچ کھڑا ہوں تو میرے پسینے اور میری محبت موتی کو آپ کو بچانی بھی پڑے گی یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے گھڑ بندر کے لوگ آپ کو سمجھانے آنے کے کہ نہیں صاحب موتی کو کوئی ہٹا سکتا ہے تو ہم ہٹا سکتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بہنگی ہٹا سکتی ہیں نرندر موتی کو اس سے پہلے تین بار بازپا کی سرکار بڑھما چکی ہیں ہٹر پیوڑ لازمی کنڈرنی کو راپی بان چکی ہیں کب نرندر موتی اور امکشاہ آپ کو باندے کو فروسہ ہے کیا کوئی فروسہ نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکھلیش یادو نہیں ہجا دے گی نرندر موتی کو تو یہ بھی آپ کی حلق فہمی ہے کیونکہ ایک بہنی پہلے اکھلیش یادو کا والید محترم نیتا جی ملائم سنگ یادو کا آخری بھاشا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جس میں وہ نرندر موتی جی کو دعائے دے کے وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم پھر سے چلت کے آؤ تمہارے سالے لوگ چلت کے آؤ تم پھر سے بھانتری بنو والید محترم دعا دے رہے ہیں اسی کو امی جامعہ پہنانے کے لیے اس دعا کو امی جامعہ پہنانے کے لیے جب پورے سلطان آمدہ گھڑوٹر سے کوئی کائد ہے یا کیمیریٹ نہیں ملا تو کون ہور کے لائے گیا جو پہلے پہ ہی دھا جتا جس کی وچاردھان آپ کو پتا ہے جس کے نعرے آج کی آپ کے کنوں میں ڈھونڈ رہے ہیں ایسے شخص کو لا کر کے آپ کے اوپر تھوک لیا گیا کیونکہ گھڑوٹر یہ بانتا ہے کہ آپ بندوہ مزدور ہیں ان کے آپ بندوہ اوٹر ہیں ان کے ٹھیکے داری ان کے پاس ہے آپ کی تو مجھے پراؤ یوں الہم دن والوں کہ کیا آپ یہ اپنا زمین گھڑوٹر کے ہاتھوں کیوں بھی رکھ دیا ہے کیا آپ بندوہ مزدور ہیں ان کے یہ سلسلوں میں بیٹھے دنے جو آپ کو تمجھتے ہیں کیا آپ کے اوپر ملی ٹھیکے داری ہیں وہ جسے چاہے میں کینڈی لیگ بنا کر کے آپ کے اوپر تھوک دیں گے ایسے شخص کو آپ کے اوپر تھوک دیں گے جس نے آپ کی بچارکانہ کو گالیاں تھی ہیں کیا آپ اسے ابھی خوبون کریں گے آپ کو زمین پڑے گا آپ کو چک نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ چک وہ لوگ رہتے ہیں خاموش وہ لوگ رہتے ہیں جن کا زمین مر جاتا ہے جن کا ایمان مر جاتا ہے اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو شاید میرا زمین زندہ ہے میرا ایمان زندہ ہے یہاں کھڑا ہوگے آپ کو خلا کرتے ہیں کیونکہ داری کو چھوٹا مر سمجھنا آپ کو بانٹنے کی سازشیں ہیں آپ کو بٹھیرنے کی سازشیں ہیں ایسے میں آپ کی ذمہ دادیاں بہت بڑھ جاتے ہیں اس بار آپ کا پڑا بڑے شاکر دشمن سے ہے بڑے شاکر دشمن سے آپ کا پڑا ہے جسے پتا ہے یہ اس کے اوپرے سے ایک ٹک ہوں گے آپ سامنے والے کے ٹک رہے کے کیسے کس کی آگے کے اوپر ایسے لوگ لاکھے ٹھوٹے گئے گئے میں آپ سے بس اتنا قیدہ ہوں ادھر سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے وہاں تک یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں قرص کیے لڑائی کسی ایک ربکر سنجا سنگی کی نہیں ہے عمیدہ سنجی کی نہیں ہے یہ لڑائی کسی ایک ادھران قضاء کری کی نہیں ہے یہ لڑائی کسی ایک ربکر بردی کی نہیں ہے یہ لڑائی کسی اپنے دھر کو بچانے کی لڑائی ہے مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران آپ ایک پارٹی مشیز کے سلاف اتنا ہم لاور کیوں رہتے ہیں اب ہم نظروں میں اتنا کھل کر کے ایک پارٹی مشیز کے سلاف کیوں بولتے ہیں آدمان سادہ ہوں میں کیوں بولتا ہوں میں ساتھوں میں پڑھا کرتا تھا میرے ساتھ پڑھا دو پڑھا کرتا تھا جس کا نام تشریقان مشرا ہم دونوں 12 کلومیٹر سائیکل سے سکول جایا کرتے تھے 6 کلومیٹر وہ سائیکل چلاتا تھا 6 کلومیٹر میں چلائے کرتا تھا میں تھوڑا سا سمجھدار اور چالانگ جاتا تھا دوستی میں تو کبھی کبھی میرے حصے کی سائیکل بھی وہ چلا دیا کرتا تھا ہم کبھی کبھی کر کر کھلنے کے لیے سکول چھوڑ دیا کرتے تھے پھر میرے اپو تلاشتے تھے اور جب ہم پکڑے جاتے تھے تو جتنے تھپڑ میرے اپو مجھے مارتے تھے اتنے ہی تھپڑ کو شرکان کو بھی مارتے تھے یا کبھی شرکان کے پتا جی مجھے پکڑ لیتے تھے کھیلتے ہوئے تو جتنے تھپڑ شرکان کا مارتے تھے اتنے تھپڑ مجھے بھی مارتے تھے لیکن آج پوری ایمانداری سے آج سے کہہ رہا ہوں آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے دوچنا کہ اگر آج میرے اپو ایک تھپڑ شرکان مشرا کو مارتے اور شرکان مشرا کے پتا جی ایک تھپڑ مجھے مارتے تو کب وہ تھپڑ ہندو مسلمان کے سانچے میں ڈھل دائے گا کوئی بدا نہیں سکتا یہ نقصان کیا ہے ہمارے سماج کا یہ نقصان کیا ہے دلی کی گلدی پر بیٹھے ہوئے تانہ شاہ نے اس سماج کا کل تک ہم ساتھ ملک اور بیٹھ پر کے باتیں کیا کرتے تھے آج حالات ایسے بندے ہیں کہ ہم شاید ساتھ بیٹھ کے چائے بھی کرا دسمار کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک یہ محول خراب کر دیا ہے ایسے میں اس پچھان دھانا سے اگر آپ نے دیش کو نجات نہیں دلائی تو یقین جانی ہے کہ آپ کی آنے والی حسنیں آپ کو معاف نہیں کریں میں شاہدو ذمہ داری کی وجہ سے یہاں پڑھا ہوں آپ کو آج سمجھنا پڑے گا ایک بات یہاں بڑی تعداد میں میری نئی نسلیں کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ لکھلوں سے لے کر دلی تک جو لوگ عابض ہیں کیا ان کی حکومت سے آپ خوش ہیں کیا ان کی حکومت سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتفاق رکھتے ہیں ایک شکر درس ساب روڈے کا سوٹ پہنکے کہتا ہے کہ میں دیش کی چوکی داری کریں گے غریبوں کی چوکی داری کریں گے لیکن درس ساب وہ چوکی داری غریبوں کی نہیں کرتا ہے مہدانی اور مہدانی کی چوکی داری چوکی داری ہو کر کے رہی لیا ہے ایسا شخص جس کے ہوتے ہوئے مہدانی پرنیش میں کسانوں کے سینے پر سیدھیں گوئییں ماری گئیں اور چھے کسان شہید ہو گئے ان کسانوں میں کون ہندو تھا کون مسلمان تھا اسی کو پتا نہیں ہے میں شاید اس کے بھی آنے ہاں کھلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سنجیزن جیسے لوگ والے میں پہنچیں لوگ زوابے پہنچیں اور نیرین نمودی سے کھڑے ہو کر کے سوال پوچھیں کہ نیرین نمودی صاحب آپ کو نیم کیسے آتی تھی جب آپ کے گھر سے سیدھیں آسیا سے تین چار کلو میٹر کی دوری پر جندر مندر پر نجید کی ماں چیف چیف کر کے کہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو تب آپ کو نیم کیسے آیا کرتی تھی میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سنجیزن جیسے لوگ والے میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر کے پھنچیں کہ نیرین نمودی جی آپ کو نیم کیسے آتی تھی جب روحید نمودی کی ماں چیف چیف کر کے کہتی تھی کہ آپ کی بیچار کھارا نے میرے بیٹے کو پھانسی کے خندے پر چہا دیا میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سنجیزن جیسے لوگ والے میں پہنچیں اور کچھیں کہ نیرین نمودی صاحب آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو نیم کیسے آتی تھی جب راج پک پر تنیلانوں سے آئے وہ کسان ننگے جس تکتیز و پہری میں جلدی بھی سڑک پر لیٹ کر کے اپنا احتیاج پرچ کرنا رہے تھے اس وقت آپ کو دین کیسے آتی تھی میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پانسی میں پہنچیں اور نیرین نمودی صاحب پوچھیں کہ نیرین نمودی صاحب آپ نے پلوانا کہ شہیدوں کے نام پر اوٹ مانگے لیکن آپ میں گورت کرنے اسپطال میں اوکسیجن کی کمی سے مرے ہوئے سبتر بچوں کے نام پر اوٹ مانگے کی ہمت دور نہیں کتھائی تھی مانگوئے بچوں کے نام پر اوٹ مانگ رہے ہو اگر آپ نے ہمت ہے تو صرف شہیدوں کے نام پر اوٹ مانگتے ہیں ہرے جن شہیدوں کی شہادت پر تمہیں استفاہ دینا تھا تمہاری پیشنی یہ ہے کہ تم ان کے نام پر اوٹ مانگ رہے ہو ایک پیاد ہم نے پچاسو جنازے دیکھنے ہیں پچاسو شہیدوں کا جنازہ دیکھ رہا ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں چندولی کیا تھا شہید اور دیش کی ماں سے ملنے کے لیے میرا نام عمران ہے جب مجھے پتہ چلا کہ شہید اوٹ مانگ کی ایک ماں ہے جو بیسود ہے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد اور وہ کینسر سے پریشان ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کا بیٹا سرحب سے واپس آئے گا اور اس کے کینسر کا علاج کروائے گا جب میں نے یہ سبر پڑھی تو اس کی شہادت کے تیسرے دن گیا تھا میں چندولیوں کی ماں سے ملنے اور میں نے اوٹ مانگ سے کہا تھا کہ میں اوٹ مانگ تو نہیں ہوں لیکن آپ عمران کو اوہیش بھی سمجھیں آپ کا علاج میں کوئی ہوں گا میں اوٹ مانگ کے علاج کو میں چانتا ہوں اس ماں کے درد کو اس ماں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے ٹکڑوں میں پٹا ہوا شریر آیا تھا اس کا یہ جو دلی میں رہتے ہیں لوگ ہیں بے شرم لوگ ہیں انہیں اسٹیفہ دینا چاہیے اس بات پر کیونکہ ہمارے ملکوں میں پچھلے پاٹ سال میں اسٹیفے نہیں ہوئے سینک شہید ہوا تو اس پہ اوٹ مانگا جا رہا ہے اسٹیفہ نہیں ہو رہا ہے یہاں جانت پڑھے لکے لوگ پڑھے ہیں کسی بھی مذہب کے ہوں کسی بھی تھرم کے ہوں میں آپ سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گڑبندل کے لوگ آئیں گے بھاچپا کے لوگ آپ کا بیٹ میں آئیں گے آپ سے کہیں گے کہ ہندو بھائیوں بٹنا مت ورنہ ہمارا پتیاشر ہار جائے گا گڑبندل کے لوگ آئیں گے کہیں گے اکیڑ کے لوگوں بٹنا مت ورنہ گڑبندل کا پتیاشر ہار جائے گا لیکن امران یہاں کھڑا ہوکے کر رہا ہے سارے مہت کے لوگوں سے سارے بھار ہیں کے لوگوں سے جہ اس بار پٹنا مت اگر پٹ گئے تو ہندوستانipt ہار جائے گا بھارت ہار جائے گا یہ لڑائی درستہ بھارت کو بچانے کی ہے یہ لڑائی درستہ ہندوستان Ster 돈 البچانے کی ہے صلتائی میں تو تھا Илиتnenei بنائے تیس میں آپ سے ہاتھ اٹھوا گئے میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہے مجھے آپ کی محبتوں کے آپ کی دعاوں پر بھورا فروسہ ہے میں جانتا ہوں اگر میں آپ کے اس پہرات یہاں کھڑے ہیں تو اس بات کی دلیل ہی یہ کہ آپ نے مند بنا لیا ہے کہ عربندن گربندن یا بل بھات کا واجتہ دمکیاں دے رہی ہیں میرک اللہ بھی اور میں نے سنا ہے جو عربندن کے پرتیاشی ہیں ان کا کردار جو آپ کی آپ کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ترہ دھنکا کے اوٹ لیتے ہیں لیکن آپ کو جواب لینا پڑے گا آپ کو وہ لوگ ہیں جو 313 والے لوگ ہیں بہت پر والے لوگ ہیں جواب کے سامنے ہیں آپ جلنے والے لوگ نہیں ہیں آپ جلنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تو میری نیسے کھڑی ہے میں جانتا ہوں کہ ایسے بکیلے اور نہیں دیتی ہے جس اور جوانی چلتی ہے وہ اور دمانا چلتا ہے اگر آپ ایک کچھڑے ہو گئے تو کوئی کڑ بندن کوئی پھاچتا کوئی نرے رمودی کم سے کم سلطان پر میں کوئی اثر نہیں ڈال سکتا اور آپ کے علاقے کا تو نام آپ کے ذلے کا نام سلطان پر ہے تو ٹھیک ہاتھ سلطان چلی ہے یہ دل بدل کرنے والے پالا بدلنے والے یہاں سے خواہ سے آیا آپ لوگوں کو چون کر کے کیا کریں گے آپ پچھنا ایک پیرینس کیا بہت اچھارا ہے آپ کا بنورانی کو لے کر نہیں اچھارا ہے تو بار بار چھوٹ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے بارے منحلو ہیں کہ تجربہ خراب ہی ہونا ہے آپ کی اپنے بھی دیئے ہیں آپ کی اپنے ساتھ کے ہیں اس لڑائی میں اگر آپ ساتھ کھڑے ہو گئے میں پچھلے ایک پورا دن میں نے گزارا ہے آپ سلطان پر میں میں پانا مازار تھا تھوڑی دیل پہلے اور اب یہاں کھڑا ہوں میں نے بھی میں سلطان پر کی فضاؤں میں جو محسوس کیا میں وہ آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی اب سیدھے سیدھے کونگیز بنام بھاجپا ہے یہ لڑائی سیدھے سیدھے کونگیز بنام بھاجپا ہے یہ لڑائی سیدھے بھوٹ سے بنام گاندھی ہے بھلے ہی بھاجپا کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہے ان کے سار کی سرنیم گاندھی دھڑا ہے لیکن وہ گاندھی کی بچار دھڑا کو نہیں مانتی اگر وہ گاندھی کی بچار دھڑا کو مانتی ہوگی تو اپنے پہلے جنالی بھاشن میں پڑے ہو کہ یہ نہ کہتی کہ ہمیں اگر ان کا اوٹ بھی ملا تو ہمیں جب کام نہیں کرے گئے گاندھی کی یہ بچار دھڑا تو نہیں ہے گاندھی کا سرنیم لگانے سے مینکا جی کوئی گاندھی نہیں ہو جاتا گاندھی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تفسیہ کرنی پڑتی ہے تربانی میں ہی پڑتی ہے سیاست اگر بہت بچ پانے کا نام ہے تو بہت تربانیوں کا بھی نام ہے کم سے کم میں در دربانیاں دے کے کھڑا ہوں میں اپنی تمام شہرتیں تمام سکون تمام سب تک زندگی دعاوں پر لگا کر کہ اگر جنگ میں کھڑا ہوں تو میرے کھڑے ہوگے کا مقصد بہت بڑا ہے آپ کو بھی اپنا مقصد بڑا کرنا پڑے گا جب لڑائی پڑی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھان کرنی پڑتی ہے اسلام جن والوں چھوٹی چھوٹی پڑھاننا تو آپ کو بھی دینی پڑے گے وہ سب تا ہے گین میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہو جو کانگریس پارٹی کے صدق سے نہ ہوں میں جانتا ہوں وہ سب تا ہے کہ لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے تو میری محبت میں آئے ہوں گے میری شاعریت میں آئے ہوں گے میں سب تا خیر مجتم کر رہا ہوں کانگریس پریوار کا ایسا پریوار ہے جو سب تا فاغت کرتا ہے اپنے اُس پریوار کا سب سے چھوڑا صدق سے ہونے کے ناتے اپنے سب سے بڑے بھضر کے ساتھ کھڑا ہو کر کے دو پیڑیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر کے آپ تا فاغت کرتے ہوئے کہہ لیں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہوں کسی بھی مجھے لڑائی ہے یہ لڑائی آپ کے آنے والے بچوں کے مستقل کو بچانے کی لڑائی ہے اس لڑائی میں آپ کو ساتھ ہڑا ہڑا پڑے بڑا میں آپ سے جو میرا رشتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے ساتھ آٹھ سال میں کبھی پرواہ نہیں کری کہ حکومتیں کیا کہیں گی اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ اپنات ہی کیا کہیں گے ماں کیا کہیں گے میں نے یہ پرواہ نہیں کری کہ نوٹ سے لے کر کر دمونٹی کی گھلیں پر ویٹھے گا اس کانہ شاہ کیا سوچیں گے میں نے آپ کی ضرائی ہوئی ہے میں آہواز بن کے بولتا رہا ہوں رجیل کی میں آہواز بن کے بولتا رہا ہوں پہلوererان کی میں بولتا رہا ہوں روحی پیمولہ کی آواز بن کے گنگیش گریش اور نین کی آواز بن کے میں مرپر اور جنید کی آواز بن کے بولتا رہا ہوں میں بولتا رہا ہوں ا聖یجن کی کمی سے مارے گئے ستر سے rallاضہ ماماں کی چیز بن کے میرا آج سے وہ رشتہ ہے میں جانتا ہوں اس ویڈ میں تمام ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو میری نظمیں سن کے روئے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ میری مدرسے کی نظم سن کر کے آپ کو غصہ بھی آیا ہوگا جوش بھی آیا ہوگا میں جانتا ہوں آپ فلسطین کی نظم سن کر کے پارہاں رو پڑے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ میرا آج سے آنکھوں کا رشتہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کا میرا جذباتوں کا رشتہ ہے نظرشنے کی دنیا پر کھڑا ہوگے کہہ رہا ہو کہ اس کے آمدنگالو اس لڑائی میں آپ صرف ایک سانسد نہیں چلنے جا رہے جو حالات ہیں تو یہ ہیں کہ دلی کی گھنٹی پر راہو برخان نظری بن کے بیٹھنے جا رہے ہیں یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے نظرشنے اتنا پڑے سے لے کر کے اس کونے تک جو آپ وہ ہوا ہے وہ لتا رہا ہو تو اگر آپ راہل باندی کو اس دیش کا پرہان منتری بنا رہے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سنجا سیل صرف ایک سانسد نہیں رہے گے راہل کی کیبنٹ کے ایک مسکوک منسٹر کی حیثیت سے آپ کو بیوش میں رہے ہیں آپ جانتے ہیں جو اس کا وہ رکبہ ہے آپ جانتے ہیں کہ سلطانکور اور امیتھی کی طرف ہندلطان نظرے لگائے ہوئے تک تکی لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ رہا ہے آپ کو خوشنصید لوگ ہیں میں جب ہندلطان کے الگ الگ ہمزوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کا گھر کہاں ہے پتاب گھر تو میں اپنا تعلق پتاب گھر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کراتا ہوں کہ ہاں وہ پتاب گھر جو امیتھی کے قریب ہے امیتھی وہ امیتھی جہاں سے راہلزادی سانسا دعا کرتے ہیں سلطانکور اس کے بڑوز پر ذرا آپ خوشنصید لوگ ہیں کہ آپ امیتھی اور سلطانکور کے لوگ ہیں تو اسلام دنگالو اس خوشنصیدی کو اور بلند کرو امیتھی جیت رہے ہو امیتھی کی آپ کو ہوا بتا رہی ہے کہ سلطانکور کی بھی آپ کو ہوا بتا رہی ہے کہ مینکا گاندھی جی کا دماغ پھر گیا ہے وہ کچھ بھی بولے جا رہی ہے کیونکہ انہیں اپنی ہار تک رہی ہے انہیں اپنی ہار بکھ رہی ہے تو اپنی سنجیہ سین ایک طرف مقابلے میں اس چرام کو جیت رہے ہیں ایسا ہی اگر ایک ایک بھی آپ کا بکھرتا ہے ایک اوٹ بھی گھڑ بندل کے نام پہ ہاتھی پہ چلا جاتا ہے ایک اوٹ بھی سائیکی کی محبت میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو دراصل کو اوٹ گھڑ بندل کو نہیں جائے گا وہ آج پا گلائے گا آپ کو یہ بات فرمج بھی پڑھ لے گی میں شاید یہی بھوٹ بھوٹ کرنے آپ سے آیا ہوا ہوں اور میں اس لئے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہاں آپ بہت بڑی لڑائی لکھ رہا ہوں میں نے اپنا بہت کچھ قربان کیا ہے جناہ میں وہ سے ایک لاؤل جی نے کہاں کہ امران تم جس لائی کو لگتے ہو جن نمجوں کو باتے ہو اگر اسے سچ میں زمین پر اتار کر کے اور سسٹم تک پہنچانا چاہتے ہو تو جاؤ لوگ سبھا لڑو سانت تک بنو اور پانیا منٹ پہنچو اس کے بعد جب پانیا منٹ میں کھڑے ہو کے بولو گے تو تمہاری آواز دنیا سنے گی ان کے ایک بار پر میں نے آپ کے لئے لپیٹ کہا میں نے آپ کے لئے لپیٹ کہا میں نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا اور پہ چلا گیا امرانہ بار پچھلے تیس ایک اپ تیس راتوں پر جاگہ ہوا ہوا لگتا ہے کئی رات کیا جاگہ ہے تصویر دی آنکھوں سے تھکن آ کر ہی رہے پاہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اتنی محنت کری ہے میں نے آواز پیٹھی ہوئی تھی دل پھٹھی تھی رات میں انجیکشن لگاتا تھا صبح پھر پھر پچار میں نکلتا تھا سترہ سترہ گھنٹے جن سمپر کیے ہیں مطلب تل ایک مہینے لیکن میں اپنی کامیابی سے بھی زیادہ اپنے لئے چناؤ جیتنے سے بھی زیادہ آپ سے یہ ماننے آیا ہوں کہ اپنی دعاوں میں میرے سے زیادہ سنجل سنزاد کو شامل کرے گا سلطان طور کی طرف پورا دیش مطلب کر کے دیکھ رہا ہے میں نے کہا جا کہ جب میں مراد آباد سے سکون پا کر کے واپس لڑا دلی تو میں پورے دیش میں کہیں نہیں گیا سب سے پہلے سلطان طور آیا ہوں کیونکہ میں چانتا ہوں کہ سلطان طور کی محبتیں بڑی مضبوط ہیں میں یہاں آؤں گا تو مجھے مایوس نہیں کرے گا سلطان طور کہ اس بھئی کو آپ پر نظر رحمی میری انسان گنگالو آپ پر نظر رحمی میری یہ تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر کہ ہر جو آپ جھڑے ہوئے ہیں یہ جو نئی نسلیں کھڑی ہیں آپ مجھ سے جھڑے ہیں آپ پر نظر رحمی میری مجھے مایوس مت ہونے دیجئے گا کیونکہ مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا حد تو میں بھی اپنا دامن پھیلا کر کے آپ کے بیچ کھڑا ہوں وہ میرے لئے والد کی طرح ہیں اور ایک والد کے لئے بیٹا آپ کے سامنے دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے کہ اس کی لڑائی میں ڈاکٹر سنجلس کے ساتھ کو ایک طرف کا جتا دیجئے میں آپ سے بارہ کر رہا ہوں کہ میرا آپ کا صرف آج ایک دن کا رشتہ نہیں ہے آپ جتا دیجئے آپ کا کوئی کام پڑے گا تو سب سے پہلے میں ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے ٹھونگا کہ اسلام دن والوں نے آپ پہ احزام کیا ہم سہلے ہیں ہمیں جتا دیجئے وہ میری باپ کا بھرم رکھیں گے آپ جتائیے میں ہم سے گزارش کروں گا کہ اسلام دن کے آت پاس سچھا کے لئے کجھ کام ہو تعلیمی پیلائی کے لئے کام ہو اور اس میں میں بھی اتنا وقت آپ کے لئے فرچ کروں آپ نے تعلیم میں بہت کام کیا ہے امیٹھی کی طرف بہت کام ہوا ہے سلطان میں بھی آپ نے کام کیا ہے یہ علاقے اگر اچھوٹے رہ گئے ہوں تو اس بار بھی پانچ سال تک سانسدی اس علاقے کے لئے فوق کر دیجئے اس علاقے میں تعلیم کے لئے بڑا کام ہونا چاہیے باقی جو آئے ہیں اسے پر کسی طرح جو ہمینے دیں آپ کو رکھنی نہیں ہے کیونکہ وہ کلم کی بات نہیں سمجھتے وہ تو گولیوں والے ہیں بندوزوں والے ہیں وہ آپ کو ڈرائیں گے ڈھمکھائیں گے لیکن مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو یہ تک کہنا پڑے گا یہ تک کہنا پڑے گا آج سے اس طرحی کو تمہیں لڑنا ہے اکیلے ڈاکٹر سنجے سنگے کے دیکھ آدمی تک نہیں پہنچ سکتے لوگ زمان بہت بڑی ہوتی ہے میں بھی سب کے دروازے جا کے دامن نہیں ٹھیلا سکتا تو آج سے میں اپنی ذمہ داری تمہیں سوقتا ہوں اپنی سمانت تمہیں دیتا ہوں اور تم سے اپیل کرتا ہوں کہ آج سے آپ عمران ہو آپ ڈاکٹر سنجے سنگھ ہو آج سے اس لڑائی کو اپنی سمجھ کے لڑو کیونکہ دلی کی گھنٹی پر بیٹھے بیتانہ شاہ کو ہٹانے کے لیے ایک ایک شخص کو راہو بننا پڑے گا ایک ایک شخص کو دکٹر سنجے سنگھ بننا پڑے گا ایک ایک شخص کو انگان بننا پڑے گا کیونکہ یہ لڑائی خطڑی لڑائی ہے یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے اسے چھوٹی لڑائی ماننے کی بھول کریں گے تو آپ کو حضرت میں رہ جائیں خود کو سچائی کھٹے گے دار لکھنے لگ گئے بہت پاہت میں سرے بازار لکھنے لگ گئے ایک نالے سے حکومت اس قدر خبرہ گئی چور سارے خود کو چونکی دار لکھنے لڑائی ہے دلائی مہت پڑی لڑائی ہے اس دلائی میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا مجھے پھوڑی سوشاری بکتانی ہے گھوٹ 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 آپ سے بہت ہوگئے میں کہاں نظم آپ کو سنانہ چاہ رہا آپ سنا دیں خوشنوں کے پل چھرا لے گیا گمگا پاچل چھرا لے گیا یہ جو بیٹا ہوا قسینہ ہے کہ آپ سے محبتوں کی بنیان پہ آپ کی محبتوں کی دعا ہی کھٹے گھنے چاہتا نہ پڑتا ہوں سنے گا کہ خوشنوں کے پل چھرا لے گیا گمگا پاچل چھرا لے گیا کالے دھنگ کی باتیں کر کے آنکھ سے تاجل چھرا لے گیا خوشیوں پہ پر چھرا لے گیا گمگنا کا جل چھرا لے گیا کالے دھنگ کی باتیں کر کے آنکھ سے تاجل چھرا لے گیا جدھر نے پیئے ادھر شور ہے تیری اور ہے میری اور ہے چیز چیز کر میں کہتا ہوں میرا چوکی دانچور ہے کہ اس لن میں مدنے والی بھوڑی ماں میں پچھوا ہے پلانوکری بھی کہتے ہیں کہ جائے اور ہی بھی یہ کتاروں میں لگ کے اور دیجئے پھر آدم کرتا ہے کہ سیوے ناسیان میں پاہت جاؤں اور چیت چیت کر کے کہوں کہ نرین دانودر موڈی صاحب آپ نے اس دیش کو نوٹ بندی کے نام پہ جو ایک سو کچیس موتوں کا توفہ دیا ہے بینک اور ایک ہیر کی کتاروں میں لگا کر کے دم ہے تو اس کے نام پر اوٹ مانگ کر کے دکھائیے لیکن اس کے نام پر اوٹ نہیں مانگیں گے وہ اوٹ کس پر مانگیں گے پلواما کے شہیدوں کے نام پر مانگیے صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہے تو آکسیجن کی کمی سے مرے گئے بچوں کے نام پر اوٹ مانگیے لیکن انہیں چیزوں کو بھگرانے کا ہونے راتا ہے انہیں چیزوں کو بہکانے کا ہونے راتا ہے میں یہ بھی سنے پڑھتا ہوں کہ اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے نوت بند کرنے سے کتنا کارا دھن باپس آیا ہے کہ اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے نوت بند کرنے سے کتنا کارا دھن باپس آیا ہے میں ہنی روک جیہ پالیا میں ہنی روک جیہ پالیا جیسوں کے تو قیش ہو گئے دو ہزار چوڑا کے جتنے چکھے سارے قیش ہو گئے کہ راست داد کی کارٹ ملائی راست داد کی کارٹ ملائی راست داد میں بڑا خور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے ایک نظر میں جب ساتھ نے اجھے حکم دیا ہے ایک نظر کے لیے خاص طور سے ربکر سنجھے سیزا آپ سے کہا ایک نظر میں سنا رہا ہے تو ایک نظر میں آپ کو سنا دا ہوں ہے جسے میں نے پرمومرٹ ہے کہ بات کروں ایک نظر میں آپ کی عدالت کی رکھنا چاہتا ہوں بہت اچھا سننے ہیں آپ پڑی خوابتوں سے سننے ہیں بس اس نظر میں اسی خلوط کے ساتھ ہم نہیں دے گا ایک ایک نظر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس درد میں ڈھوپ کرتے ہیں میں نے کہا اس نظر میں تو بڑا بڑا ہے پچاس کے آسپاس جوانوں کی شہادت پچاس کے آسپاس میں جانتا ہوں کہ جو میں کہنے جا رہا وہ بہت بہت سچ ہے لیکن مجھے ان بات کا بھروزہ بھی ہے کہ سبھی قانون ہارے گھرم سارے دین بولیں گے سبھی قانون ہارے گھرم سارے دین بولیں گے میری آواز کے حق میں صدی سمجین بولیں گے کجھے آپ کی اس جنگ میں بھروزہ ہے اگر سچ بات بولوں گا تو سب آمین بولیں گے میں اس یقین کے ساتھ یہ نظر آپ کو سناد آنسا سنیے گا کہ ابھی نندن کا ابھی نندن ہے اپنے ہندو فلان میں وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ نظر جب ابھی نندن ہمارے دیش کا گورو پلک کر کے پڑوسی ملک سے بائزد تصمیان راپس آتا ہے پولا دیش پولے دیش کی میڈیا جہجے گار میں لگی ہے لیکن کلککار کی ذمہ داری سمجھتے ایک رکھنا لکھ رہا ہے ایک نصب لکھ رہا ہے وہ نظر میں آپ کو سمجھتا تھا کہ ابھی نندن کا ابھی نندن ہے اپنے ہندوستان میں سینہ تانے کھڑے رہے جو چاکر پاکستان میں جو چاکر جو چاکر سب چاکر کیونکہ آج کی دارت جو آپ کا جو چاکر یا نا جانے کلککار میں کتنے بھی بکشوں کی نیدے حرام کرے گا نید نہیں آئے بہت ڈیو جو صحیح صحیح کوئیش دکھائیے کہ تو تین چار بھی نیدے نا آئے انکو اور جب پھر پھر جو چاکر پاکستان میں پورا دیل سلام کر رہا ایسے بھی سبوت کو ساہب کو مجبور کر رہے لیکن اپنے بھوٹ کو اب اندر جس دیل کی خاطر زندہ ایک نزال ہے اب اندر جس دیل کی خاطر زندہ ایک نزال سوال ہے اپنے چوکی دار سے لیکن میرے چند سوال ہے کہ اپنی نا کامی کو دو جان آم نہیں دے سکتے ہو اب سنیے کہ اپنی نا کامی کو دو جان آم نہیں دے سکتے ہو ہر حل کی مر نہی رو کو اگر جان نہیں دے سکتے ہو اپنی نا کامی کو پوچانا نہیں دے سکتے ہو ہل ہل کی پر نہ رو کو اگر نہیں دے سکتے ہو بھلواما کی گھٹنا نے ہم سب کو لہو رول 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 ساہ بھار موتا کو بھٹ رکھتے ہو ہم لے خبر آئیں اور تم شوٹنگ میں لگے رہے جتنے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت بھملا ہوا ہمارے بیتے شہیر ہوئے اس وقت دیش کے قرآن منتری مہود جن کارویٹ پارک نے خریانوں کے ساتھ دسکوری چینل پہ شوٹنگ کر رہے تھے یہ آن ریکارڈ ہے میڈیا نے چھاپا ہے پڑھے لکھے لوگ اس بات تصدیق کریے گا اگر میں چھوٹا ہوں تو آئندہ جب ملوں تو کہ جب جب بول رہے لیکن میں چانتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں اس لئے چھوٹ بول رہا میں تو کہ آئندہ تُنیے گا کیا فلموں کے ذریعے دشمن سے بدل لینے لگتے ہو سچ تو یہ ہے ساہب بھارت ماتا کو بھی تھکتے ہو حملے کی خبریں آئیں اور تم شوٹنگ میں لگے رہے تم نے رہی سمب بھورتی اور دردت جگے رہے وہ جو پاکستان و لاکھوں ڈالر دے کر آیا تھا وہ جو پاکستان و لاکھوں ڈالر دے کر آیا تھا بھائے بھائے آکھو اس کو کیوں تم نے گھرے لگایا تھا بھائے بھائے لگا کیوں تم ہر ایک بھائے میں راج ہی 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 سمب ڈالر ہی 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 جھوٹے اور جھوٹی بے بسی کہاں سے لاتے ہو جنت پوچھ رہی ہے یہ بے ہی کہاں سے لاتے ہو تم شہادت کے بدلے میں صرف سیاست پیاری ہے تمہیں شہادت کے بدلے میں صرف سیاست پیاری ہے سینر کی لاشوں پر بھی لوٹوں کی چاہت بھاری ہے دلی سے جمعوں تک میں سرکار بتاؤ کسی ہے اب پیار روائے نا چاہت منگالو کہ دلی سے جمعوں تک میں سرکار بتاؤ کسی ہے جو بس سے ٹکرائی تھی وہ کار بتاؤ کسی ہے جو بس سے چکرائی تھی اب تک جبرے جانے کی وہ لولا چاری کس کی ہے کون ہے چوکی دار بتاؤ چوکی داری کس کی ہے ایک یو بدلے تسر لانے کی منکاری کس کی ہے اب تک جبرے جانے کی وہ لولا چاری کس کی ہے ایک یو بدلے تسر لانے کی منکاری کس کی ہے اور چیانیس لاشوں کی یہ ذمہ گاری کس کی ہے اور چیانیس لاشوں کی یہ ذمہ داری کس کی ہے بہت کاری بات کہنے جا رہا ہوں لیکن آپ کی جانتے ہیں یہ کاری بات آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہی کہہ سکتا ہے اب میری حیفت پہ لے مرساہ کے نا اگلے جو دو نسے ہیں تو آپ کا سمیر کو پکارتے ہیں کہ ایک یو بدلے تسر لانے کی منکاری کس کی ہے اور چیانیس لاشوں کی یہ ذمہ داری کس کی ہے آخر تم کس دن سکھو ہے میرے دلے ناشات کا دم جس میں کوئی اولاد نہیں وہ کیا جانے اولاد کا دم وہ کیا جانے اولاد کا دم اسلام نے رہا ہوں اس لرائم نے میرے کہانا کہ آپ کو بہت بدان ہونا پڑے آپ کو ایک کھٹا کی کھانی پڑے آپ کو کھڑے ہونا پڑے آپ کا بہت سلام جو دیش کو توڑنا چاہتا میں اس میں بھی آخری بات آپ سے کہہ گا کہ بدان لیتا ہوں جو جناب آچار کلیتا ہے اور حتم ہونے والا اور وہیں بہت لگے سفر کے نکلنا ہے لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں دیو چیز رہا ہوں آپ کے بیٹی میں آر کر کے میں دیو اپنا گھلا اکھاڑ رہا ہوں آپ کے بیٹی میں آر کر کے میں کیوں آپ کو بیلائی کرنے کی توشی پہ کر رہا ہوں جیسا تھوڑے دے پانچ دن جا کے کیا کر دے پانچ دن میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کا سمجھنا جو لوگ کنانے کھڑے ہوں میں کھڑے رہے لیکن صرف مجھے آخری بات نہیں سنے میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں میں اپنے زمین کی بلیات پر اس لیے شہر در شہر بھٹک رہا ہوں مجھے آگا تھا ایک بار جنگل میں آگ لگی تھی جنگل کے سارے جنگل جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے تھے جس طرح ملک میں نفرتوں کی آگ لگی ہے ایسے جنگل میں آگ لگی تھی ایک نمیلی سی گوڑیہ آپ نے جنتے ہوئے آپ نے مانے کو دیکھ رہی تھی رو رہی تھی ایک آئے بار کے اندر پتا نہیں کہاں سے ہمت آئی تھی کہ وہ گوڑ کر کے پڑوش کے جنگل میں تالا پھر گئی اور چوج میں بھول پانی بھر ستی تھی دو دیم وہ پانی قبلا اور اوپر دہکتی ہوئی آتھ کے اونکر آئی ہے چوچ کا پانی چھوڑ دیا پھر پلک کے گئی پھر چوچ میں پانی لے کر گیا ہے پھر دہکتے ہوئی آتھ کے اونکر چھوڑ دیا پھر گئی ہے پھر پانی لے کے آئی پھر گئی پھر پانی لے کے آئی یہ کرتے کرتے ہیں وہ بہت گئی تو پڑوز کے جنگل میں ایک کھالا کہ پانس بھی پیر کو بیٹھا سکھانے لگی تو وہاں بیٹھے گئے اس عجگر نے اس گوڑہیہ سے کہا کیوں نہیں گوڑہیہ تجھے کیا لگتا ہے پیرے دو بھوک پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آگ اٹھ جائے گی تو گوڑہیہ کے جواب کو عمران کتا بہنی کا جواب سمجھنا اپنا جواب بنا لینا گوڑہیہ نے اس عجگر سے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے پیروں پانی سے شاید جنگل کی اتنی بڑی آگ کا کچھ نہ پکڑے لیکن اس سے بھی بڑی بات مجھے یہ پتہ ہے کہ آنے والے بینوں میں جب جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آپ بھگانے والوں میں نہیں بلکہ آپ کھانے والے والے میں شاید میں شاید اس سے اکھڑا ہوں میں شاید اس سے اکھڑا ہوں میں آپ سے یہ کہنے کے لئے کھڑا ہوں کہ اس لڑائی کے مقصد پر سمجھو اس لڑائی کے بہتے ہیں اسے پہلی ہے کہ آپ جب صورت چائے کی بھکان پر بیٹھتے ہیں تو دلی کی سرکار گناہ بھی دیتے ہیں اور بھگاہ بھی دیتے ہیں لیکن شام ہوتے وقت بھول جاتے ہیں جس دن ایڈی اپنی لائن میں جا کے لگنا لیتا ہے اس میں آپ سبے گھر پہ تہری اور بیانی کھاتے ہوئے چائے پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آپ میرے ایک اوٹ سے کیا ہو جائے گا ڈفٹر سنجا سن کو جیدی رہے ہیں میرے اوٹ سے کیا ہو جائے گا ڈفٹر سن سے بہتے ہیں دراصل تمہاری اگلی میں لہیمیت کا ایک بچن دمانے کی طاقت ہے اس طاقت کو سمجھو وہ صرف ایمیت کا ایک بچن دمانے کی طاقت نہیں ہے یہ کہ جب سانر کعبہ کے تھانے کے لیے اب رہا آیا تھا ہاتھیوں میں جھنٹ لے کر کے تو سانر مر کا پریشان تھے کیا ہوگا کیا ہوگا کیسے بچے گا ایک آئے کا اسمان میں عباوینیں گر آئیں تھیں ان عباوینوں کے پنجوں میں ایک تھا اور وہ کنکر جب برسا ہے وہ جہاں کا جھنٹ کہا ہوں گیا کسی کو پتا نہیں چلا آج تمہارے ہاتھوں میں ہے جہاں یوں کا بٹن دمانے کی ایک طاقت ہے کنسل کا عبابی کے پنجوں میں دبے ہوئے اسی ایک کنکر کی طرح ہے پاڑا ہی بھی شبہ نکلو عبابیوں کی طرح میں کھڑو تھے اور یہ جو بٹن دمانے کی طاقت ہے اس کا استعمال کرو تمہارے سامنے پھر جو پھر ہنپ لوگا جھنج لے کے آیا ہے یہ اب رہا محبتوں کا کورٹ ہاں دینا چاہتا ہے میں یہاں بیٹھے میں ایک شخص سے بزارش کرتا ہوں کہ باڑا مائی درسل ایک دن نہیں ہے باڑا مائی درسل ایک سانسا چھننے کی صبح نہیں ہے باڑا مائی درستان کے مرتبن کا پیسلا کرنے کا دن ہے نکلو دھر سے اور یہ اپنی مشین کا پٹن تک تک دباؤ تک جب جب اس کا شور دینی میں بیٹھے میں گریندر موڈی کے کانوں تک نہ جائے آپ کو اسی امامین کی طرح گھروں سے باہر نکلنا ہے آج میں آپ کو ایک بات نہیں چنا سکا لیکن میں یہ وعدہ کرنا ہوں کہ ڈاکٹر سنجے سنجھ جیتنے ہیں تو یہی اس سے زمین ہوگی یہی ایک بنچ لگے گا میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جانسا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ میں ججھے بھرزلٹ آئے گا تو آپ چیک کر لیسے گئے اس علاقے میں اس اطراب میں جس بھوٹ پر آپ سب سے زیادہ وہ اس سے چھڑاؤ جیتے ہوں گے اسی بھوٹ کے اسی علاقے کو چن لیسے گا ایک منت لگوائیے گا یہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میرے کہا سبھی آپ کو دینے کے لئے بہت کچھ تو نہیں ہے لیکن خدا نے تمہیں ہنر دے رکھتا ہے اس ہنر کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ایک منچ لگے گا پوری راہ آپ اتنا چاہیں جو اتنا آپ کو سناوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مان گا ہوں بدلے میں بس اتنا پیرا ہوں کہ میرے آنے کی لاحظ رکھ رہا ہوں اب تو میری بینست آپ کے محببوں کے حوالے ہیں ڈاکٹر سنجا سین صاحب کو اتنے اور سے جتائی ہے کہ میں 23 مئی کو میری نگر مرادہ آپ سے زیادہ سلطان پھر کے رسول پر رہیں اور میں لوگوں سے کہوں کہ ہاں میں کہا رہا ہوں ان کے لئے اور کہاں گے لوگوں نے میرے آنے کا خرم رکھا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور میں نے ڈاکٹر ساب سے اور رانی صاحبہ سے یہ کہا ہے کہ میں ابھی ایک بار اور ڈاور تھا چناؤر سے پہلے آوں گا اور سلطان پھر میں انشاءاللہ ایک بڑی جنسوا کو سمبودی کروں گا بہت ساری شاعری بھی سنا ہوگا یہ میرا باجہ ہے اور آپ سے کہوں گا کہ اگر میں ڈلی سے چڑھ کے سلطان پھر آ سکتا ہوں تو آپ اسلام میں سے سلطان پھر ضرور آئے گے وہ ڈیٹ جلدی ہی آپ کو بتا دی جائے گے بہت شکریہ میری سوشبول صفحال کر رکھنا دل پر قابوس صفحال کر رکھنا تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں بہت شکریہ میری سوشبول صفحال کر رکھنا آپ سے بہت شکریہ ہیں بہت شکریہ